بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا موضوع ہمارا میدے کے امراض ہے چونکہ یہ بیماری عام ہے اور لوگ اکثر خواتین اور مرد اس میں مفدرہ ہے سو، زوفِ عظم، سوہِ عظم اور تخمان یہ تیروں ایک مرد ہیں پہلے میدے میں زوف پیدا ہوتا ہے یعنی کمزوری حظم کمزور ہو جاتا ہے اگر یہ کبھی ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہ سوہِ عظم اور اس کے بعد پھر یہ تخمان ہو جاتا ہے یہ تینوں مرد ہیں ایک ہی ہے اس کی وہ جو آت میں جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ چار قوتیں ہماری حظم میں میدے میں ہوتی ہیں مثلا سب سے پہلے قوت جازبہ یہ وہ قوت ہے جو غزہ کو جازب کرتی ہے یعنی جو ہم غزہ کھاتے ہیں اس کو جازب کرتی ہے اس کے بعد قوتِ حازمہ اور اس کے بعد قوتِ ماسکہ اور اس کے بعد قوتِ دعفیہ یہ چار قوتیں ہمارے میدے میں کام کرتی ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک کمزور ہو جائے اس میں زوف آ جائے تو پھر صحیح طور پر غزہ میدے میں نہیں چھیلتی اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدھے کھنٹے بعد یا کھنٹے بعد غزہ جیسے کھائی تھی ویسے ہینڈ نکل جاتی ہے تو اس کے لئے قوتوں کو تفریت دی جائے تاکہ حازم میں آسانی مزہ ہو جائے ان قوتوں میں اگر قوتِ ماسکہ یعنی روکنے ماری قوت اگر وہ حازم ہونے سے پہلے قوتِ ماسکہ کمزور ہو جائتی ہے تو غزہ کا ویسے ہینڈ نکل جار جان ہوتا ہے لیکن اگر اس قوت کو علاج کیا جائے یعنی قوتِ ماسکہ تو یہ حازم بیت ہو جاتا ہے قوتِ ماسکہ میں یہ کام ہوتا ہے قوتِ ماسکہ جب تک غزہ کو روکنے دی نہیں اس وقت غزہ حازم نہیں ہوگی جب غزہ حازم جاتی ہے تو پھر قوتِ ماسکہ گھیلے پر جاتی ہے اس کے بعد پھر اس فضلات کو قوتِ دافیہ جو ہے نا وہ جیسے سنگھ کھاری جاتی ہے اور ہمارے جو فضلہ ہے وہ آنٹوں میں چل جاتا ہے ایسی صورت میں اس کا علاج یہ ہے ماجون سنگ دانہ مرغ اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ سے فوری فردہ محسوس ہوگا قوتِ جازمہ کو سردی اور تری سے زوف پہنچتا ہے اور فم میزہ جو ہے اسے متاثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے خوراک جو ہے غزہ جو ہم کھاتے ہیں وہ نیچے نہیں جاتی یعنی فم میزہ رکاورٹ بن جاتا ہے اس لیے اس کے علاج میں لیمو کا شرمت اور جوارش کود وغیرہ دینے سے فائدہ پہنچ سکتا ہے اور استفادہ بھی ہاں سے ہو سکتا ہے لہٰذا گرم خوشک چیزیں بھی اس کی معاملہ سافز ہوتی ہے اس کے علاوہ فم میزہ جو رکاورٹ بن جاتا ہے غزہ کی اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ ہاتھ پاؤں کو منع جائے اور دوسرے دانی کرمت لیڑ کر کچھ ذہن کے لیے پھر بائیں طرح لیڑ جائے اور اس کے علاوہ تھوڑی سی ریاضت نہاز ضروری ہے